بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل یو سی مارکٹنگ پر تو آج ہم ویڈیو بنائیں گے ڈی ایچے ویلی کے دی ایچے ویلی اس کے مطابق آپ کو آج بتائیں گے کہ جو لینڈ ہے ان کے پاس وہ کتنی ہے اور جو ان بیلیڈ فائل ہیں ابھی وہ کام پر مرج ہوں گی یا ان کا کیا فیوچر ہے اس کے علاوہ آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے کہ لینڈ جتنی ہے اس کے مطابق کتنی ہے اور کہاں تک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائن بول لگیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو چار بلوگ شو کریں بوگنویلا ہے مگلونیا ہے روز ہے اور بلو بیل ہے ابھی یہ چار بلوگ جو ہیں ایچے نے اوفیشلی جس کے اندر اگر آپ کا پلوڈ بیلٹ ہو کے نکلے گا جو آپ کے پاس نون بیلٹ ہے اور جو ابھی بیلٹنگ ہو چکی ہے چھے بیلٹنگ ابھی ہم چلتے ہیں کے اوپر اوپر جو بڑی روڈز بنی ہیں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ فیس سکس تک وہ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو وزٹ کروائیں گے اور ساتھ آپ کو زمین اور جتنی بھی فائلیں ہیں آیا کہ دی اے چے کے پاس زمین ہے جتنی لوگوں کی ابھی فائلیں بیلٹ ہو چکی ہیں یا نون بیلٹ فائلیں ہیں کیا وہ دی اے چے دلیور کر پائے گا اور باقی جو بلوگس ہیں ابھی بہت سارے بلوگس ہیں جو ابھی جن کی زمین ابھی یہاں پہ نہیں ہے یا آپ نے اس پہ اوپر دیکھا جو سائن بولڈ لگے ہیں ان کے اوپر نام شان نہیں ہے میری گولڈ ہے بہت سارے بلوگ ہیں ابھی اس میں آئرس ہے لوانڈر ہے اس کے بعد گلیکسونیا ہے مطلب کافی سارے بلوگس ہیں جن کا بھی لینڈ کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن بی اے چے کے پاس لینڈ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں کلیر کر دوں گا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو ڈرا کے یا اس طرح کی نیگٹیوی فلاک ہے آپ لوگوں کے پاس جو فائلز ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے یا ان کو ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے بالکل ان کا کچھ فیوچر ہی نہیں ہے آپ کو ایسے ڈرائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار بیچو اس کو چھوڑو ایک چیز میں نے پچھلی ویڈیو میں ابھی کافی ساری ویڈیو میں بول چکا ہوں کہ آپ نے ابھی اگر ڈی ایچ ای ویلی یعنی کہ ڈی ایچ ای فیس سیمن کی آپ کے پاس کوئی بھی فائل ہے بیلٹ ہے نون بیلٹ ہے جہاں جو بھی فائل ہے ٹرانسر ایبل ہے اوپن ہے ابھی آپ نے اس کی قسطیں مستیں ڈال دی ہیں ابھی اس کے اندر کوئی اور چیز پیمنٹ تو دینی نہیں ہے آپ نے اگر بیلٹ ہے تو پھر تو آپ کے لیے بلکل اس کو سیل نہ کریں اگر نون بیلٹ بھی فائل ہے آپ کے پاس تو اس کو کسی ریزن کے بغیر اگر کوئی پیمنٹ چاہیے آپ کو یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو پیمنٹ درکار ہے تو پھر آپ اس کو سیل کریں ورنہ اس کو فائل کو سیل مت کریں ابھی صرف اور صرف جو ٹائم ہے بائنگ ٹائم ہے سیلنگ ٹائم نہیں ہے یہ یہ رائی� ٹائم نہیں ہے کس ٹائم پہ آپ سیل کریں ہے تو آپ ایک دوسری فائل لے کے اس کو لیول کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس فائل کو ہولڈ کر لیں کم سے کم آہ دوہزار پچیس آہ سوری دوہزار چوبیس کے انڈ تک صحیح ہے اس سے زیادہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا مطلب چھے آٹھ مینے اور کر لیں میکسیمم چھے آٹھ مینے اور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو فائلیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں جس ریڈ پہ بھی آپ نے لیے ہیں اس سے آپ کو ہوئی مائن ملے گا اور جو بندے ابھی اس ٹائم پہ بائنگ کریں گے ابھی جو ٹائم ہے جو ابھی چل رہے ہیں وہ ٹائم یہ ٹائم بیس ٹائم ہے دیکھیں اس وقت ڈی ایچے اسلامباد کی بات کرتے ہیں اسلامباد کے اندر اگر برینڈ کی بات کی جائے صحیح ہے اسلامباد کے اندر ہے بس سوسائٹی کے اندر برینڈ کی بات کی جائے تو نمبر وان پہ ڈی ایچے ہے نمبر ٹو پہ آپ بیریٹون کو لے لیں اور باقی جتنی بھی سوسائٹی ہیں پھر آگے ان کو آپ جیسے مرضی اپنی طریقے سے نمبر لگا سکتے ہیں لیکن اگر بات کیجئے ڈی ایچے کی تو ڈی ایچے ایک برینڈ ہے صحیح ہے اس کو کچھ گلتیاں ہوئی ہیں کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے کچھ ہے معاملات لیکن دیکھیں ابھی چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں ڈی ایچے ویلی کو دیکھ لیں اس کی بیلٹنگ ہو چکی ہے کبزہ ن دیوری کی طرف جا رہے ہیں صحیح ہے تو یہ ٹائم ہے اس وقت آپ کو کسی بھی سوسائٹی کے اندر کہیں بھی چلے جائیں اسلامباد پنڈی کے اندر آپ کو کوئی بھی سوسائٹی بارہ لاکھ کے اندر آٹھ مرلے کا اس وقت پلوٹ کوئی بھی نہیں دے گا چاہے وہ اسٹالمنٹ پہ لے لیں چاہے وہ آپ فل پیمنٹ پہ لے لیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر صحیح ہے کوئی ہلکی سے ہلکی سوسائٹی پہ لے لیں اس کے اندر بھی آپ کو اس پرائز پہ پلوٹ نہیں ملے گا آٹھ مر لگی آپ کو بارہ سے تیرہ لاکھ روپے کی مل جاتی ہے تو اندازہ لگائیں اگر وہ ایک سال کے اندر اندر آپ کو بیس سے پچیس لاکھ روپے پروفٹ دیتی ہے تو اس سے اچھی انویسمنٹ کہاں بنتی ہے بھائی مجھے بتا دیں یہ اس وقت شاید آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بہت ساری چیزیں ہوئی ہوں گی بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے لی ہوگی میں گی ریڈ پہ لی ہوگی نہیں بکی ہوگی بہت ساری چیزیں ہوئی ہوں گی لیکن آپ ہم گلتی کہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم اس ٹیم پہ بائنگ کرتے ہیں جب ریڈ پیک پہ لگا ہوتا ہے اور جب سیل اس ٹیم پہ کرتے ہیں اب آپ کے بعد لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی پیل کرتے ہیں یہ ہو گیا فلان ہو گیا ڈی ایچے ویلی ختم ہو گیا اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے ایسا کچھ نہیں یہ ڈی ایچے ویلی ہے پہلی آپ کو وہاں تک فیس ٹکس کے جو آہ تک آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ مین روڈیں بن چکی ہیں ویدن فیپٹین منٹ آپ فیس ٹکس سے ڈی ایچے ویلی ختم تک آ سکتے ہیں بلکہ اس سے جلدی آ سکتے ہیں سیکٹر اے سے اگر آپ چلتے ہیں جب روڈ بن جائے گی تو آپ اس سے بھی پہلے آ جائیں گے جہاں سے یعنی کہ سلامباد ایکس پیس وے سے ڈی ایچے فائی سے ہوتے ہوئے ڈی ایچے ایکس پیس وے کے ذریعے آپ جب بلو بلوگ تک آتے ہیں تو آپ کو پندرہ منٹ زیادہ 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 لگیں گے اور اگر آپ ڈی ایچے ہوم تک آتے ہیں تو پچیس منٹ میں آپ رام سے پہنچ جائیں گے ابھی تھوڑا سا پی آج بیچ میں رہتا ہے انشاءاللہ چھے آٹھ مینے میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو باقی رہی بات زمین کی کہ ڈی ایچے کے پاس زمین ہے یعنی آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں اٹھا کے اس ویڈیو کو شروع سے بھی دیکھیں کہ ہم یہ آپ کو ابھی مین مین روڑیں کنیکٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کو گھومیا ہے اس کی بوگنویلا کی جو مین ایکس ایس ہے کلر سائدہ سے وہ والی جگہ دیکھیں اس کے بعد اگر لنڈر بلوگ میں ڈی ایچے ہوم سے ہم جیسے ہی کلر سائدہ سے انٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو زمین پڑی ہے اس کے بعد پھر لنڈر بلوگ کے ہوم کے پاس آپ گھوم لیں تو ہوم کے جو لنڈر بلوگ کے اے بلوگ بی ہے اے اور بی اور سی بلوگ ہے آہ ڈی بلوگ ہے ان سارے بلوگ سے آس پاس زمینیں کافی زیادہ پڑی ہیں اس کے بعد للی بلوگ میں چلیں جائیں اس کے بھی آس پاس بہت ساری زمینیں ابھی ایسی پڑی ہیں جو آپ کو نظر آرہی ہیں جہاں پہ پلوٹنگ ہونی ہے اچھا اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آگے آ جائیں آگے آپ کو یہ ہم نے ابھی وزٹ کر رہا ہے بوگنویلا وزٹ کر رہا ہے مگلولیاں ہے پھر اس کے بعد روز ہے پھر بلوگ ہے ان کی بھی اتنی زمین یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اگر اس زمین کی کلکولیشن کی جائے تو یہ دس سے بارہ ہزار کنال زمین اس وقت ڈی ایچے کے پاس ہے تو یہ اور دس سے بارہ ہزار کنال اگر ان کے پاس تیس ہزار پلوٹ بھی ہیں ڈی ایچے کے اندر اگر فرض کریں دس پلوٹ ہوتے ہیں تو دس پلوٹ کی جگہ کنال کی جگہ پہ یہ جو پانچ مرلہ کے ہیں دس کی جگہ سویے چالیس پلوٹ کی کٹنگ بنتی ہے ٹھیک ہے وہ کنال کے دس اور یہ چالیس چالیس پلوٹ آ جاتے ہیں ایک سکیڑ کے اندر تو انتازہ لگائیں جہاں پہ دس پلوٹ آنے جہاں پہ یہ اس طرح اس کو نہ دیکھیں صحیح ہے تو اتنی زیادہ وہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح ہے اب ڈی ایچے ویلی کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اسلام بات کی سب سے قریب ترین لوکیشن بن دی ہے اس وقت سب سے سستی ترین لوکیشن جو ہے آہ پلوٹ سے ہیں وہ ڈی ایچے فیس سیون کے ہیں اس سے سستہ پلوٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو لوگ ابھی بیچ جائیں گے وہ پھر پشتائیں گے صحیح ہے پھر یہ ٹائم ہاتھ آنے والا نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں یہ روڑیں جو تھین کی آہ یہ بنی ہوئی ہیں اس کو ابھی انہوں نے بند کیا ہوا تھا لیکن ابھی اوپن کر دی ہے بالکل آپ گاڑی دھوڑائیں سیدھ آپ ایسکس کی طرف تو آپ ڈی ایچے ہوم سے تقریباً آہ چھے سے سات منٹ یا میکسیمم دس منٹ میں رام سے ایزی لی آپ اگر سو کی لگاتے ہیں اسی کی لگاتے ہیں تو دس منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے صحیح ہے تو یہ دیکھیں یہ اندر کی روڑیں ہیں اس کے اوپر کوئی راش وغیرہ ہونا نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ ہیوی ٹریفک ہونی نہیں ہے صحیح ہے نارمر روڑیں ہیں آپ فیس سکس سے فیس فائل سے آتے ہیں اور فیس سکس کی طرف ایکس پیس جو ڈی ایچے کی بندی جا رہی اس کے اوپر بھی آپ کو بتا ہے اتنی زیادہ ایکٹیوٹی ہونے جا رہی آنے والے دور میں کہ وہاں پہ ہر برینڈ ہر قسم کی سہولت آپ کو وہاں پہ ملے گی ڈی ایچے ویلی کی اگر شاپنگ کے لیے کسی ہسپٹل کے لیے سکول کے لیے سکول ان کے اپنے بھی بن جے گے لیکن اس طرف ہر طرح کی ابھی بڑا ہسپٹل شروع ہو گیا ہے جو آہ نوہا کیئر سینٹر کے نام سے اس کے بعد میں ایک ڈانر ہے ڈی ایچے ہیڈ آفیس ہے ابھی بہت ساری چیزیں ہو رہا نہیں ہے یہ ایکس پیس وی پھر آپ کے سامنے ڈی ایچے فیس سکس کے اندر جو کمرشلز ہیں اس کے اوپر ڈی ایچے نے قبضہ دیا دیا یہ اس لیے دیا ہے کہ یہ جو ڈی ایچے ایکس پیس وی ہے اس کے اوپر جلد سے جلد کمرشل ایکٹیوٹی آجے تاکہ یہ جو ڈی ایچے فیسکس کے آگے والے بلوک ہیں وہ اگر وہاں سے بھی کمرشل ایکٹیوٹی ہے ان کو قریب ترین جو چیزیں ہیں سہولتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں ڈی ایچے کی جو بھی رہشی ہیں آگے ویلی کے اندر بھی جو آتے ہیں وہ قریب ترین ان کو بڑی سہولتے ہیں جیسے پوڑ مارکیٹ ہو گئی شاپنگ پلازاز ہو گئے ہسپٹل ہو گیا اس کے علاوہ جو بھی زندگی کی ضرورتے چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری وہاں پہ ایکسپیس بے کے اوپر آپ کو ملیں گی جیسے ابھی گیگا مال کے پاس ڈی ٹی روڈ ہے وہاں پہ ساری سکولتیں آ چکی ہیں سکول سے لے کے ہسپٹل کالر یونیورسٹی ایوریٹنگ اسی طرح آپ کو ایکسپیس بے کے اوپر اس سے زیادہ بڑے لیبل پہ آپ کو چیزیں ملیں گی انشاءاللہ آگے ایک دو سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ایریا یہ ڈیویلپ ہوتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے پاس لینڈ ہے صحیح ہے یہ چار بلوک کے اندر جو نون بیلٹ فائل ہے ابھی وہ بھی ساری بیلٹ ہو کے ادھر ہی نکلیں گی اور جو بیلٹ ہو چکی ہیں وہ بھی ساری سب کو ادھر ہی قبضہ ملے گا ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ زمین نہیں ہے پتہ نہیں چکری پہ پھینکے گے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے حالی آپ بلو بیل بلوک کو ہی وزٹ کریں نا تو اس کے اندر ہی آپ کو اتنی زیادہ development اور اتنی زیادہ بلو بلوک کے اندر اتنی زیادہ land ہے کہ یہی کافی زیادہ plot اس کے اندر ہی آ سکتے ہیں اس لیے لوگوں کی جو بیلٹنگ ہو گئی کسی کی بلو بیلک میں نکر رہی ہے کسی کی گوبن ویلا میں نکر رہی ہے کسی کی مگلونیا میں نکر رہی ہے تو یہ روز میں یہ ساری جو بلوک ہیں انہی بلوک میں انہوں نے آپ کو کمپلیٹ جو ہے ویلی کی جتنی بھی فائلے رہتی ہیں وہ ساری جہاں پہ آ جائیں گی صحیح ہے تو اس لیے بھائی اس وقت جو بات کرنے والی یہ ہے کہ آپ ڈی ایچے ویلی کو ہلکہ مت لیں اسلامباد کی کوئی بھی سوسائٹی اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت آپ کو آٹھ مرلے کا plot آہ سٹالمنٹ پہ بھی آٹھ مرلے کا plot لیں تو اس کی ڈون پیمنٹ اس وقت بارہ لاکھ روے بن جاتی ہے صحیح ہے تو یہ آپ کو بارہ لاکھ میں ٹوٹل plot مر رہے آٹھ مرلے کا پانچ مرلے کا اس سے بھی کم پرائز میں آپ کو دس لاکھ میں مل جاتا ہے یہ ابھی اس وقت گری ہوئی پرائزز ہیں یہ بلو بلوک آپ وزٹ کریں اس کا آپ اس کا وزٹ خالی کریں تو اس کا بہت بڑا یہ بلوک ہے خالی یہ والا بلوک اس طرح ابھی بہت ساری زمین جو ایسی بھی پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ ابھی راستہ نہیں ہے جہاں پہ ابھی development ہونی ہے level ہونی ہے زمینیں cutting ہونی ہے ساری چیزیں ہونی ہیں وہ ابھی وہ بھی اس میں add ہونی ہیں بہت ساری زمین ابھی اندر پڑی ہوئی ہے تو اس لیے یہ چھوٹے plot ہیں پانچ اور آٹھ ملے کی ٹوٹل cutting ہے اس کے اندر کچھ زیادہ یہ کنال دو کنال کی تو cutting ہے نہیں ہے کوئی ایسا بڑا سیکٹر تو ہے نہیں ہے جس کے اندر بہت زیادہ زمین required ہو کہ یہ ہم نے دس ہزار plot کنال کے ہیں تو اس کے لیے زہری بات دس ہزار کنال کے plot ہوں تو اس کے لیے پندرہ ہزار کنال زمین چاہیے ہوتی تو اس طرح نہیں ہے یہاں پہ تو plot ہی پانچ ملہ کے اور آٹھ ملہ کے کنال کے اندر آٹھ ملہ کے ساڑھے تین plot نکل آتے ہیں تو اس طرح کر کے چیزوں کو دیکھیں اور آپ لوگ اب اس چیز سے بالکل نہ گبرائیں کہ ڈی ایچ ای ویلی کو کچھ ہونے والا ہے یہاں ابھی ایسا کچھ سین نہیں ہے ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کے plot وہ جلد ڈی ایچ ای ڈی لیور کرے گا ابھی قبضے کا بھی انانسمنٹ ہو گیا وہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے لونڈر بلوک کے کس جگہ پہ وہ لینڈ ہے وہ بھی ڈیویلپ ہے یہ بلو بلوک آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں اس کی گلییں چلی ہیں آپ کو پہلے بھی وزٹ کروا رہے ہیں یہ ہو گیا فلان ہو گیا ڈوب گیا ڈی ایچ ای ویلی ہتم ہو گیا یہ پاس لینڈ ہی نہیں ہے یہ ہو جے گا وہ ہو جے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت ساری باتیں آپ کو مارکٹ میں نیکٹیوٹی پھلائی جا رہی ہے سب سے سستی ترین اس وقت فیس ایڈ بیریہ فیس ایڈ کی ایکسٹینشن کی فائل جو ہے وہ بھی آٹھ مرلہ اس وقت بائیس تیس لاگ سے اوپر کا ریٹ ہے اس کا سب سے کم پرائز ہے اور وہ بھی نانڈویلی بیری ہے وہ بھی اسی کے ساتھ کی کٹی ہوئی ہوئی ہے تو ایسا صرف ڈی ایچ ای ویلی کو کیا ہے اس کو لوگوں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر نیگٹیوی پھلا دی ہے کہ یہ بلکل اس وجہ سے یہ ڈیمج ہو رہی ہے لیکن اب انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہم ڈی ایچ ای ویلی جو بلو بل بلوک ہے اس کے اندر جو کنیکٹیویٹی ہے فیس سکس کے ساتھ یہاں سے فیس سکس شروع ہو جاتا ہے اور ڈی ایچ ای کا فیس سکس اتنا بڑا فیس ہے کہ اس کی جب ڈیویلیمنٹ یہاں پہ قبضہ ملے گا تو یہاں پہ اتنے اتنے بڑے پارک ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹی ہیں اس کے ابھی تین چار بلوک ہی ہیں بی تھری ہے اس کے بعد سی ون سی سی ٹو سی تھری ایکسٹینشن ہے یہ اتنا بڑا بلوک سیکٹر ہے فیس سکس کہ یہ اتنے بڑے سیکٹر ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہونی ہے یہاں پہ بھی ڈیویلیمنٹ بہت سپیڈ سے ہو رہی ہے بی تھری کے اندر کافی زیادہ پلوٹ کی ڈیویلیپ ہو چکی ہیں اس کے بعد سی ون میں بھی ڈیویلیمنٹ ہے سی تھری میں بھی ڈیویلیمنٹ ہے یہی جب ڈیویلیمنٹ ہے وہ ملے گی کوئی فرق نہیں ہوگا سہیے ایک طرف چار کروڑ پہ کا پلوٹ ہے ہو جائے گا جب یہ ڈیویلیپ ہوگا کبزہ ہوگا چار کا نہ ہوا تو تین ساڑھے تین کروڑ کا تو ہو جائے گا اگلے دو تین سال میں اس کے بعد ادھر آپ کو جو آٹھ ملے کا پلوٹ ہے ابھی آپ کو بارہ ساڑھے بارہ لاکھ میں مل جائے مل رہا ہے جو کہ بیلٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نمبر مل جائے گا اور ابھی بیلٹنگ والا جو فرسٹ پلوٹ فرسٹ بیلٹنگ والا وہ چالیس پین تالیس لاکھ میں آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ بیلٹنگ والا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کبزے والے پلوٹ بھی اسی طرح ہیں تو یہ چیزیں آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اپنی فائلز جو آپ کے پاس ہیں اس کو اس طرح رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ گلتی سے سیل کر دیں اور کسی اور جگہ پہ بھی آپ کو آٹھ مرلے میں اس وقت کوئی چیز آپشن نہیں ملے گا کہ بارہ چولان لاکھ میں آپ کو کوئی آٹھ مرلے کا پلوڈ آپ کو دے دے گا بغیر اسٹرولمنٹ پہ اسٹرولمنٹ پہ تو بہت ساری آپشنز ہیں اگر آپ ابھی بیلو ورڈ کو دے لیں سوری بیلو ورڈ جو ہے سب سے سستہ ترین پروڈیکٹ ہے تو اس کو بھی اگر آپ صدر سے نکلتے ہیں اندر والی چکری روڈ سے بھی جاتے ہیں تو پیندھ 45 کلومیٹر دور ہے باہر موٹر وے والی سیڈ سے تو بہت زیادہ لمبا سفر پڑ جاتا ہے 45 کلومیٹر صدر سے اس کا فاصلہ ہے اس کے بعد اگر اگر آپ جی ٹی روڈ پچھائری سے اس طرف ڈی ایچے ویلی کی طرف آتے ہیں تو ڈی ایچے ویلی جو ہے سلامباد ایکس پیس وے سے بہت ہی قریب ترین ابھی اس کی انٹرس بن چکی جب ڈی ایچے ایکس پیس وے سے آئیں گے تو آپ کو کچھ زیادہ راشنی ملے گا جی ٹی روڈ کے اوپر کسی جگہ پہ اوپر آپ سیدھے 25 منٹ 20 منٹ میں آپ ڈی ایچے ویلی کے اندر آ سکتے ہیں یہ ابھی روڑیں بن رہی ہیں صحیح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی اگلے چھے آٹھ مینے میں ساری آپ کو بلیک ٹوپ اور ایکس ایزی ایکس ایس آپ ہائی وے سے سیدھے ایکس پیس وے سے اتریں گے ڈی ایچے ایکس پیس وے پہ چڑھیں گے اور سیدھے آپ ڈی ایچے ویلی پچیس سے تیس منٹ میں ایزی لی رام سے گاری ڈرائیو کرتے ہوئی ایزی لی آپ پہنچیں گے اور راستے میں آپ کو ہر چیز کی سہولت ملے گی شاپنگ مالز بن جیں گے ڈی ایچے ہیڈ آفیس بن رہا ہے اس کے علاوہ ہسپیٹل بن رہے ہیں ایک ڈونر آ چکا ہے وہاں پہ بورڈ لگ چکا ہے اور باقی جو چیزیں رہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے آگے جاگے ڈی ایچے کا فائیو کے اندر بہت بڑا سکول جو آرمی پبلک سکول ہے سکول اور کالج بن رہا ہے کے علاوہ اور جو سہولتیں ہوتی ہیں ڈی ایچے فائیو کے اندر وہ ساری آ رہی ہیں کہ ڈی ایچے فیسکس کی طرف وہ موو کریں گی تو آستہ آستہ یہ ساری سولتیں آگے کی طرف آئیں گی اور ڈی ایچے ویلی تک کون جائیں گی اور ڈی ایچے ویلی کے اپنے بھی کمرشلز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بننا شروع ہو جائیں گے جیسے یہاں پہ قبضہ ملے گا آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جو آلموسٹ ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی وہ بھی گئی ہیں اور وہ بھی رہی ہیں تو ابھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ جو ہم اس وقت فیسکس کے جو بی 3 بلوک اس میں جا رہے ہیں آپ کو اس طرف سے لے کے جانا تھا جو روڑ بن رہی ہے لیکن ابھی اس میں کام ہو رہے ہیں اچھلا نیکس ویڈیو میں وہ بھی دکھائیں گے کے ساتھ سے جو ایکس پیس وے آ رہی ہے سیدھی ڈی ایچے ایکس پیس وے سے ڈی ایچے سے ایکس پیس وے جو آ رہی ہے وہ سیدھی ایک اس سیکٹر کو جو ہے سیدھ سے گزر جائے گی ڈریکٹلی بھی بلو بلوک جو ہے جہاں پہ بریج بن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے یعنی کہ اس کو یہ آپ اس سیکٹر کو سیدھ پہ کر دیا انہوں نے سیپریٹ کر دیا وہ بلکل ایکس پیس وے کی طرح مین روڈ ہے وہاں سے آپ ڈریکٹلی وہاں پہ آ سکتے ہیں ویلی کی طرف اسپیچلی ایک روڈ بنائیں گی ہے ویلی کی طرف سیدھ سے دوسرے تو سیکٹر سارا جو ہے سی ورن سی ٹو اور سارے سیکٹرز ہیں ان کی ایکسیس لیدہ ہے اور ویلی کی جو ایکسیس دی گئی وہ لگ سے دی گئی ہے تاکہ ویلی والی جو ٹریفک ہے وہ اسی طرف رہے یہ جو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی رائٹ سیڈ پہ یہ میری ویڈیو کے اندر دیکھیں اگر رائٹ سیڈ پہ وہ روڈ ہے ابھی یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو دکھانے گی لیکن ابھی یہاں پہ کچھ کام وغیرہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نظر نہیں آئے گی لیکن انشاءاللہ یہاں پہ نیکس جیسے یہ کمپلیٹ ہوگی روڈ جہاں ایکسیس ملے گا ہمیں انشاءاللہ دکھائیں گے اس کے آگے بلکل وہ روڈ کی کٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے پہاڑی کارڈ کے یہاں سے تو وہ روڈ بنائی جا رہی ہے جنہی کہ آپ ایکس پیس ویگ سے آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ سیدھے بلو بیل کی طرف جانا ہے تو آپ یہاں سے ٹرن کریں گے اور سیدھا آپ وہاں پہ ڈی ایچ ای ویلی ڈی ایچ ای فیس سیون میں چھلیں گے اب تو ڈی ایچ ای فیس سیون یعنی کہ ڈی ایچ ای فیس سیون اب اس میں ویلی فیلی اللہ چکر نہیں رہا ڈی ایچ ای فیس سیون بن چکا ہے جہاں پہ آپ اسلام بات ایکس پیس بھی آئے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح ہی وہاں پہ جو مین ایکس پیس بھی کے اوپر جو سائن بورڈ لگیں وہاں پہ لکھا ہوئے ڈی ایچ ای فائی سیکس اور سیون تو ایزی لی وہاں سے آپ آ سکتے ہیں کلر سیدھا روڈ آپ کو یوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی فیوچر ان فیوچر چھے سے آٹھ مینے میں جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو کسی نے بھی کلر سیدھا روڈ پہ جانا نہیں وہاں پہ ٹریفیک راش وغیرہ ہوتا ہے وہاں سے آپ ٹائم لگ جاتا لیکن یہاں سے آپ جائیں گے ایزی لی آپ آج کی ویڈیو بنا رہے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں سے یہ ڈی ایچ ای ویلی کی جو بھی فائل آپ کے پاس پڑی ہوئی آپ نے سیل نہیں کرنی اگر پیسے پڑے ہوئے ہیں اس وقت تو سب سے بیسٹ انویسمنٹ جو ہے وہ ڈی ایچ ای فیس سیون کی ہے آٹھ مللہ پانچ مللہ آپ بیلٹ لیں نون بیلٹ لیں فرسٹ بیلٹ لیں سینگٹ بیلٹ لیں جو بھی آپ کے پاس پیمٹ بنتی ہے جس سب سے بھی بنتی ہے وہ آپ لیں اس وقت سکس بیلٹ فائلیں ہوئی ہیں وہ آٹھ مللہ کی فائل آپ کو بائیس سے چوبیس لاک رپے کی مل جاتی ہے اس کے بعد جو پانچ مللہ کی فائل ہے وہ پندرہ تہارہ لاک رپے کی مل جاتی ہے جو ابھی لاسٹ بیلٹنگ ہوئی ہے صحیح ہے جو فرسٹ بیلٹ ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اس طرح کی اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں کومیٹس لازمی کریں کوئی اچھی سے اور بتائیں آپ اپنی رہائے دیں ڈی ایچے فی سیون کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ تو میں نے اپنا اپینین دیا ہے آپ کے خیال میں ڈی ایچے فی سیون اس وقت جو کہ ڈی ایچے ویلی جو ابھی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی نظر میں اور جو ہون ہو آگے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری انشاءاللہ جو مینجمنٹ ہے ڈی ایچے کی ان سے بھی بات چیز ہوتی رہتی ہے تو ساری چیزیں بہت بہتری کی طرف جاری ہیں جیسے ڈی ایچے نے ڈی ایچے نے پچھلے دو ایک دو سال کے اندر جو ڈی ایچے کے اندر اسلامباد کے اندر ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی ایچے انٹرچینج ہے فیس سکس کی فیس فائیو کی ڈی ایچے ویلی کی کنیکٹیوٹی کے بریج جو ساری چیزیں جو پہلے سننے میں تھی کہ بس برن رہی ہیں برن رہی ہیں آپ تو آپ کو ریالیٹی گرونڈ پہ جا گیا ہم دکھا رہے ہیں ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں بس ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا پوز سارا کیا رکھیے گا اللہ حافظ ویڈیو چھوڑے ہیں